جی ہلو بیورز میں ہوں کمر چیما بیورز ایک طرف تو ہمیں نیوزی لینڈ کی سرکار یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان کو تھرٹس ہے ان کو خطرہ ہے اسلامباد میں یا ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف اسلامباد کے اندر کچھ ایسے اسلامی سو کالڈ اسلامی کلارک ہیں جو بیسیکلی ملیٹنٹس ہیں جو انتہا پسند لوگ ہیں جنہوں نے اسلامباد میں مدرسوں کے اوپر یہ دیکھیں میں نے تصویر شیئر کی ہے جامعہ سیدہ افسہ یہ وہی مدرسہ ہے یہ وہی مدرسہ ہے جو ایڈجسنٹ ہے لال موسک کے جامعہ خواتین طالبان کے جھنڈے بھی لہر آ رہی ہیں اور ریاست پاکستان کو چیلنج بھی کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ کس طرح پولیس کی پولیس کو منع کر رہی ہیں کہ ان کی تیریٹری میں نہ آئیں اور یہ ہیں وہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو کہ لاسٹ ٹائم جب لال مسجد پہ آپریشن ہوا تھا تو یہ برکہ پہن کے بھاگ گئے تھے اور رات کی اندیرے میں پکڑے گئے تھے اور یہ خواتین کا برکہ انہوں نے پہنا تھا کہ میں بھاگ جاؤں لیکن اس کے بعد بھی ریاست ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی کیونکہ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں یہ اتنے پارفل لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر پرچے دائر کریں اگر آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں تو شور شرابہ اور بتا نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے اور وہ لال مسجد جو کہ جس کو ملٹری آپریشن کے تحت جس کو ختم کر دیا گیا تھا پھر بعد میں وہ مسجد بنی ہم کئی دفعہ اس مسجد کے سامنے سے آگے سے پیچھے سے گزر کے رہتے ہیں اور یہ مولانا صاحب وہاں پہ دیکھے گن لے کے بیٹھے اور ان کی باتیں سنیں میں یہ پاکستان کی پولیس کو کیا کہہ رہے ہیں یہ کس طرح ریاستے پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں لیکن پھر ہم جو الزام ہے وہ کہیں اور لگا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہمیں افغانستان سے خطر ہے ہمیں بھارت سے خطر ہے ہمیں امریکہ نے یہ کر دیا ہمیں دوسرے ملکوں نے یہ کر دیا لیکن جو اندر لوگ بیٹے ہوئے ہیں ہمیں ان کو کیا کرنا ہے اس کے بارے کوئی ریاست کی پولیسی ہے یا ان کو یہ جو سام ہم پالے جا رہے تھے ماضی میں پالے گئے پالے گئے پالے گئے اور ابھی بھی ان کو ہم پال رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جب یہ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں اور ہم ان کو پراپلی سزائیں نہیں دیتے تو پھر یہ بیسیکلی پالنا ہی ہوتا ہے سزا نہ دینا بھی پالنا ہوتا ہے یہ سنیں یہ پولیس کو کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں طالبان تمہارا کیا حشر کرتے تم ذرا ہاتھ لگا کے ہمیں دیکھو ہم طالبان تمہارا وہ حشر کریں گے اور یہ نوکریوں چھوڑو اور ہمارا ساتھ دو یہ ذرا آپ ان کی یہ مولان عبدالعزیز کی باتیں سنیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستانی طالبان آئیں گے تو آپ کا حشر کر دیں گے اب آپ امیجن کریں اور آپ کو یاد ہے کہ لال مسجد برگیڑ بنا تھا جب ریاست نے ان کے خلاف آپریشن کیا ماضی میں دوہزار ساتھ میں تب میں بیچولر کا میں سٹوڈنٹ تھا اور میں دیکھتا تھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں اور اس وقت کی بات ہے مجھے بلکل مجھے وہ لال مسجد کا آپریشن یاد ہے کہ کس طرح سیج کیا گیا پھر یہاں سے جو لوگ نکلے وہ غازی برگیڑ بنا انہوں نے پھر سوئیسیڈ دھماکے کیے اور وہ ٹی ٹی پی القائدہ اور سب کے ساتھ مل گئے یہاں سے پڑے ہوئے لڑکے اسلام آباد کے اس مدرسے سے پڑے ہوئے لڑکے دنیا کے افغانستان بھی گئے پاکستان بھی گئے پھر انہوں نے فوج پہ حملے کیے پہ پولیس پہ کیے اور وہ کرتے ہی سوئیسائیڈ تھے کیونکہ جو ان کے بھائی گازی جو صاحب تھے ان کو جو مارا گیا اور پھر وہ ملٹری اوپریشن ہوا وہاں پہ پولیس نے اور ملٹری نے کیا اور ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے اور مزید کی بات بتاؤں یہ یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف مدرسوں کے پڑے ہوئے تھے وہ جو گازی رشید تھا اس وہ یونیورسٹری کا پڑھا ہوا تھا قائدی آزم یونیورسٹری میں اسٹری ڈپارٹمنٹ کا وہ سٹوڈنٹ تھا اور ان کی بھی ایک پرانی ہسٹری ہے میں وہ یہاں آپ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ یہ کس طرح ہے یہ کہاں سے کس طرح یہ کیسے یہاں پہ پہنچے میں آپ کو بتاؤں تو شرم آئے گی ہمیں وہ سنتے ہوئے بھی لیکن جو میرے لیے پوائنٹ آف کنسرن وہ یہ ہے کہ میری ریاست کو کوئی چالنج نہ کرے یہ ہماری انسلٹ ہے نیوزی لینڈ کو تو ہم گالیاں دے دیتے ہیں کہ ہم تو آپ کو بڑی سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے یہ طالبان کا جنڈہ لہرہ کے اسلامباد کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جو پرائم نیسٹر ہاؤس ہے وہ تین کلومیٹر بھی نہیں ہے آپ کی پریزیڈنسی اور پارلیمنٹ تین کلومیٹر نہیں ہے لیکن پاکستان میں کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے جو ان کی ریاست کی بات کر رہا ہوں کسی میں جرت نہیں ہے اور یہ جنڈہ لہرہ کے کھڑے ہوں طالبان کا جنڈہ لہرہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں تم جا کے وہ جو لڑکیوں کے فہاشیوں کے اڈے ہیں وہ کیوں نہیں بند کرتے تم یہاں آگے ہیں اب وہ انہوں نے جو معاشرے کو ورگ لائے ایسی پنجابی سے کہنا ہے ورگ لانا ان کو اکسانا کہنا کہ دیکھو ہم تو نیک لوگ ہیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں ہم تو دیندار ہیں اور وہ جہاں پہ پروسٹیٹیشن سینٹرز کھلے ہیں جائیں وہاں پہ جا کے بند کریں آپ ہمیں کیوں بند کرنے آگے ہیں اور یہ لڑکیوں کو سہارا لے کے ان کو اپنی شیلڈ بنا کے ان کو بھرکے بنا کے پولیس اور لا انفورسمنٹ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ سمپتی ووٹ لیں اور پھر اس سمپتی کا وہ جو ریڈیکل ملٹنٹ لوگ ہوتے ہیں اس کا سہارا لیتے ہیں مجھے یاد ہے میرے ایک بڑے اچھے جاننے والے انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بچوں کو گھر میں مولوی صاحب قرآن پاک اور وہ ترجمہ کے ساتھ پڑھانے آتا تھا اور وہ یہاں کا لال مسجد کا گریجوئٹ تھا اور وہ آہستہ آہستہ ان کو لال مسجد ان کو پڑھاتے پڑھاتے قرآن اور ترجمہ پڑھاتے پڑھاتے ان کو انڈاکٹرنائز کرتا تھا ان کو سیڈیز دیتا تھا جہاد کی ٹریننگ کی وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح جہاد ہوتا ہے جب ان کے پیرنٹس کو پتا چلا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا پرابلم ہو گیا انہوں نے پھر اس مولوی کو چھڑھایا اور وہ وہاں پہ یہاں پہ ان کے مسجد کا پڑھا ہوا تھا اور یہ کہہ کیا کہہ رہے ہیں نوکریاں چھوڑ دو ان نوکریاں میں کچھ نہیں پڑھا ہوا یہ چیلنج کر رہے ہیں ریاست کو یہ ریاست کی جس بندے نے یونی فارم پینا ہوا وہ اس لیے خموش ہیں کہ انہوں نے ان کو پتا ہے اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا تو ہمارے اوپر ہو جائے گا ورنہ جو بندہ یہ کہے کہ نوکری اتار دو تمہیں اللہ اور نوکری دے گا بھائی یہ بھی تو اس کو اللہ نے نوکری دیا ہے کہ یہ کو آپ نے تھوڑی دیا اور آپ کو لانت بھیج رہا ہے آپ کے اوپر ریاست کی عمل کے اوپر لانت بھیج رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ طالبان تمہارا حشر کر دیں گے اب آپ ایمیجن کریں وہ کہہ رہا ہے ابھی تو وہ وہاں پہ آئے ہیں جب یہ یہاں پہ آئے گا آپ کا حشر کروں گے ہمیں ہاتھ تو لگاؤ ذرا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں ان کے sympathائزر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جاننے والے ان کے پہچاننے والے ان کے جو ایڈیالوجیکلی انڈاکٹرنائز کیا وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور ٹویٹر پہ ٹرینڈ چال رہے ہیں ہماری ریاست جو ہے وہ ہمارے جو law enforcement کے لوگ ہیں وہ باہر کھڑے ہوں وہ کہہ رہے ہیں جنڈہ اتارنا وہ کہہ رہے ہیں ہم جنڈے نہیں اتارنے دینا آپ اب آپ ایمیجن کر لیں کہ ہمیں کس طرح کے threats ہیں اس ریاست کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے باہر سے سب خطروں کو ڈیل کرنے کے لیے ریاست کی capability ہے انٹرنل خطروں کو ڈیل کرنے کے لیے ریاست کی کوئی capability نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بندہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اور میں ان مولوی صاحب کی ایک اور ویڈیو دکھانے لگوں آپ کو جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے داشت گرد وہاں جو اس طرح کی غلط interpretation کرے گا ہمارے قرآن پاک کی جو ایک holy book ہے اس کی جب یہ غلط interpretation کریں گے اس کو کس نے مولوی اور عالم بنایا اور ان کے پاس کیا حق ہے کوئی ہے جو ان کو روکنے والا ہے کوئی ہے جو ریاست کو سپورٹ کرنے والا جو ریاست کے ساتھ پڑا ہوگا اب کوئی بندہ ان مولوی صاحب جو ہیں ان کو اگر آپ بات کریں گے اس مولوی پہ تو لوگ کہیں گے جناب یہ تو آپ نے اسلام خطرے میں پڑ گیا اور نہ عمران خان بولے گا نہ کوئی اور بولے گا کیونکہ معاشرہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے یہ جو دائیں بازو کے جو کنسرورٹیو ووٹر بیس ہے یہ سارا خلاف ہو جائے گا آپ کے لوگ آپ کی سڑکوں پہ آپ کے آ جائیں گے کل کو مذہبی شیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے وہ حکومت کی خلاف پوائنٹ سکورنگ کریں گے کہ دیکھو تم نے کیوں ان کے خلاف ایسے کیا لیکن وہ ایک دوسرے ملک اجنڈا اسلام آباد کے ایک مدرسے میں لگا رہے کیا کوئی وہاں سے یہ ایڈیالوجیکل مدد لیتے ہیں کیا یہ ان کو ایڈیالوجیکل مدد بیجتے ہیں کیا یہ ان کو کوئی فنڈنگ کرتے ہیں یا وہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں کوئی ہے جو اس کو ساری سیچویشن کو حل کرے اس ریڈل کو حل کرے روزانہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنتے ہیں آپ ایمیجن کریں اس مولوی کو یہ دیکھیں یہ گن لے کے بیٹھا ہوا ہے کیا یہ لائسنس والی گن ہے کیا یہ بغیر لائسنس کی گن ہے یہ کس کے خلاف انہوں نے گن پکڑی ہے کیا یہ گن سٹیٹ کے خلاف نہیں پکڑی انہوں نے کیا یہ سٹیٹ کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں یہ پولیس ہے یہ جو ایٹھنک ان میں سے کچھ بلو کے لوگ ہیں وہ پولیس کے لوگ ہوں گے یا پھر زیادہ تر یہ مدرسے کی لڑکیاں یہ خواتین ہیں جو کہہ رہی ہیں پولیس کو ہم نے آنے نہیں دینا اور دیکھیں یہ مدرسے کے اوپر چڑھ کے کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے ہاتھ میں دنڈے اور لاسٹ ٹیم بھی دنڈے پکڑے ہوئے تھے اور ابھی تو یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں لاسٹ ٹیم یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو اردگیرد اس مدرسے کے اردگیرد مارکیٹس دی وہاں جاتے تھے اور باربر شاپ جاتے تھے اور کہتے تھے یہ حرام ہے اس کو بند کرو سیڈیز والی دکانوں پر جاتے تھے کہتے تھے اس کو بند کرو پھر وہ جو چائنیز مساج سینٹر تھے ادھر کوئی اسلامباد میں جو کھلے تھے اس وقت نینے ادھر جا کے تو یہ حملے کرتے تھے کہ جی بھائی تم یہ بند کرو چائنیز مساج سینٹر یہاں اور مساج سینٹر جو جو گیتے ہیں سو انہوں نے کس طرح ریاست کو چیلنج کیا ریاست ان کا کچھ بھی نہیں کر سکی کیونکہ ریاست ڈھرتی ہے ہم نیوزی لینڈ کو تو گالیاں دیں گے ہم امریکہ برطانیہ اور سب کو گالیاں دے دیں گے ہم آئی فائیو سی آئیے رو افلانہ این ڈی ایم میں پتہ نہیں جو بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم اس کو گالی دے دیں گے لیکن ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اندر بیٹھے ہوئے نا یہ ہمیں ماریں گے یہ ہم سب کو ماریں گے کیونکہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے چیلنج کیا ریاست کو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ان مولوی صاحب کی اس کی ویڈیو دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے نہ ان کو کوئی دین کا پتہ نہ قرآن کا پتہ نہ اسلام کا پتہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا دہشت کر دونو یہ آپ ذرا سنیں قرآن تو خود کہتا ہے تو تم ٹررسٹ بنو ابھی ہم نے صرف جھنڈے لے رہا ہے اپنے جامعہ حفظہ برہے جن کو یہاں ان کے جھنڈا پسند نہیں تو وہ ان کے نظام وہ کیسے پسند کریں ایران میں تاغوت سارا تاغوت بیٹھا ہے پاکستان میں تاغوت ہی نظام میں تو اس کو اسلامی سمجھتے نہیں ہوں میں تو کہتا ہوں یہ آئین کفریہ آئین ہے اس کے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سننا کی روشنی میں شیعوں کے جلوسوں کی شیعوں کے نہیں اور کسی جلوس کی نجاز نہیں ہونی چاہیے آپ نیک کام کر رہے ہیں اور نیک کام کرنے کے لیے کافی بھی آپ کا تاؤن کرتا ہے تو اس میں سن لیں جناب آپ سب سے وہ کہہ رہا ہے جی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ٹررسٹ بنے اگر آپ کو نہیں سمجھائی تو دوبارہ سن قرآن تو خود کہتا ہے تو تم ٹررسٹ بنو ابھی ہم نے صرف جھنڈے لے اب آپ دیکھیں یہ اس شخص کی لاعلمی قرآن تمہیں کہتا ہے ٹررسٹ بنو قرآن کہتا ہے یہ ایسے کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے کوئی انسانیت ہونی چاہیے کہ تمہیں تم قرآن کی کیا انٹرپیٹیشن کرتے اور تم اسے عمر گزر گئی تو آپ ان بچوں کو کیا پڑھاتے ہوں گے ان بچوں کو بھی تو یہی پڑھاتے ہیں دہشت گرد بنو اور پھر ہم دنیا میں کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بہت زبردست ہمارا تو نظام بڑا بہتر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم دنیا کو جا کے یہ بتاتے ہیں اور یہ لوگ اسلامباد میں بیٹھ کے مدرسے میں اور ان کی پرورش کون کرتا ہے ایک بہت بڑے پرورٹی ٹائکون ہے جنہوں نے ان کو مسجد بنا کے دی اور سننے میں آیا ان کو گھر بھی دیا ہوا ہے اور وہ کروڑا روی کا گھر ہے جو ان کو دیا گیا تھا اور اس وقت میں پرورٹی ٹائکون کا نام نہیں لوں گا ساری دنیا جانتی ہے پاکستان میں اسلامباد میں کون پرورٹی ٹائکون ہے اور وہ ان کو سننے میں آیا تھا اس وقت کے مدرسے کی فنڈنگ کی اس وقت مجھے یاد ہے کہ آیا تھا کہ ملہ ریال سٹیٹ آلائنس یہ ایک اخبار کی خبر تھی ملہ ریال سٹیٹ آلائنس جو ملہ ریال سٹیٹ آلائنس تھا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی کہ وہ جو ریال سٹیٹ پر لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے کرپٹ کام کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ کل جب ان کے خلاف کوئی محول بنے تو یہ سارے بچے علماء بچیاں سڑکوں پر ان کے لئے سمپتی کا ووٹ لیکھیں انہوں نے ان کو مدرسہ بنا کے دیا دوبارہ مسجد بنا کے دی انہوں نے ان کو گھر لے کے دیا اور یہ اس گھر میں پاکستان میں کسی اور ملک کا نظام آسے کہ طالبان کی جرت ہے یہ اسی ہزار قربانیاں جو پاکستان نے دی ہے اتنی دہشتگردی کی جنگ لڑی ہے یہ کس کے خلاف لڑی ہوں دہشتگردوں کے خلاف ہی تو لڑی ہے کون پاکستان میں آکا چیلنج کر سکتا ہے پاکستان کی ریاست کو ان کو پتہ ہی نہیں اور جتنا گند زہر پھلا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اگر اس کو نہ رکا گیا نہ ٹوکا گیا نہ کٹا گیا تو یہ بہت یہ پچھلے سالوں سال سے دہشتگرد پھلا رہے ہیں زہر پھلا رہے ہیں پچھلے کہیں دہائیوں سے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران بھی تاغوتی ہے یہ ایران بھی غلط ہے شیعہ بھی کافر ہیں شیعوں کے جلوس خراب ہیں کوئی بھی جلوس نکالے یہ کسی کو انسان مانتے نہیں ہے یہ کسی کو مسلمان مانتے نہیں ہے یہ کسی کو یہ مانتے نہیں ہے کہ وہ بھی اس کو یہ کوئیزسٹنس پلوریلزم انٹر فیت ہارمنی انٹرسیکٹ ہارمنی یہ کسی چیز کو مانتے نہیں ہے یہ سمجھے کہ ہم صرف ہم ہی دنیا میں ہیں اور ہمارے دنیا میں سارے لوگ مر جائیں this is what they want this is what they have been doing and this is what they have been saying اب آگے وہ کہتے ہیں یہ جو آئین ہے پاکستان یہ کفری آئین ہے آپ نے سنا تھوڑے دیر پہلے کفری آئین یعنی کہ جو ریاست کا یہ بڑی اہم بات ہے ہمارے بہت سارے میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے انہوں نے جو پاکستان کے پہلے جب کونٹر ٹیوریزم ڈرافت نیکٹا ایک ادھارہ بنا تھے نیشنل کونٹر ٹیوریزم آثورٹی تو انہیں ڈرافٹ بنانے میں اس میں بڑا رول پلے کیا تو وہ ہمیں اکثر ہمارے سے اس کی بحث ہوتی تھی وہ کہتا تھا یعنی یہ لوگ جو ہے یہ ہمیں سمجھتے ہیں ہم کافر ہیں یہ اس نظام کو کافر سمجھتے ہیں یہ کونسٹوٹیشن کو ایک کفریہ آئین سمجھتے ہیں جو اس کونسٹوٹیشن کے تحت اپریٹ کر رہی ہے اس کو کافر سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ججز کافر ہیں پولیس کافر ہیں سیاستدان کافر ہیں یہ سب کو کافر سمجھتے ہیں اور یہ ہیں کون یہ آپ نے ان کی اپنی انٹرپٹیشن دیکھیں یہ قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ دہشتگرد جو ہے وہ کہتا بناو قرآن تو امن کا پیغام دیتا ہے سلامتی کا پیغام دیتا ہے رحمت اللہ علمین کی بات کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو بات ہی اور ہے دنیا کا کوئی مذہب بھی اس طرح کی جو ہے وہ پرسپیکٹف نہیں دیتا جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ امیجن کریں کہ یہ ان کے اتنے پلوٹڈ مائنڈ ہیں کہ انہوں نے کتنے مائنڈ اور آج تک پلوٹ کیے ہیں اور وہ کہاں معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں کیا ہم ان کو ڈونڈ سکتے ہیں وہ کہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں جو ان کے بڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ ریاست کے خلاف اٹھیں گے تو آپ کی یہ عبادت ہے آپ مر جائیں گے تو آپ شہید ہیں تو کیا ماضی میں جو ہم نے تجربے کیے سوویت وار میں تالیبان بنائے یہ مائنڈ سیٹ لے کے آئے ان کو مدرسے دیئے ان کو بڑا کچھ کیا یہ سارے کا سارا آج ہمارے گلے پڑ رہا ہے یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں یہ ہماری ریاست کو ہمیں چیلنج کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو یہ کاتل سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں ہماری ریاست کو یہ کافر سمجھتے ہیں یہ کفریہ آئین سمجھتے ہیں یہ آئین ہی کفریہ ہے جس آئین کے تحت آپ یہاں پر سیٹیزن ہو جس آئین کے تحت آپ کے پاس پاسپورٹ ہے جس آئین کے دہت اس ملکی شہریت آپ کے پاس ہے اس کو آپ کفریہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک مستقبل میں ایک اور آئین بنانا ہے ہمیں اپنی ریاست بنانی ہے ہمیں اپنی سٹیٹ بنانی ہے اور اس سٹیٹ میں ہم ایک نیا کانسٹیٹیوشن ڈراؤ کریں گے اور وہ جو کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ اسلامی کانسٹیٹیوشن ہوگا شریعہ کے مطابق ہوگا اور وہ تالیبان والا کونسٹیوشن ہوگا اب ان کی تالیبان کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا ان کو نیشن سٹیٹ سسٹم کا نہیں پتا کیا ان کو نہیں پتا کہ ریاست کس چیز کو کہتے ہیں کیا ان کو پتا ہے گلوبل سسٹم کس طرح کام کرتا ہے جو اپنے ہی ملک ججز سیاستدانوں پولیس کو کافر سمجھتے ہیں جو شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں جو ایران کو تاغوٹی سمجھتے ہیں جو اور ممالک کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کون لوگ ہیں یہ basically they are not normal people یہ abnormal لوگ ہیں اور یہ اپنے آپ کو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں یہ proper abnormal لوگ ہیں کیونکہ ریاست کو challenge کر رہے ہیں ریاست کو تو کوئی بھی challenge نہیں کر سکتا no one can challenge the state اور ریاست نے جتنی قربانیاں دی ہیں ہمیں کوئی پتہ ہی دی ہیں ہم confused ہیں ہم بہت زیادہ confused ہیں کیونکہ ہم جو militants ہیں یہ جو مذہبی نفرت ملاتے ہیں ان کو ریاست ہاتھ نہیں ڈالتی کیونکہ ریاست ڈرتی ہے ریاست کو پتہ ہے کہ کل کو ہمارے خلاف جلوس نکل آئیں گے سڑکوں پر قتل و غارت شروع ہو جائے گی ہم سیاستدانوں کو یہ ہم election آر جائیں گے سو ان کو دودھ پلاتے رو ان کو دودھ پلاتے رو جتنا دودھ پلاؤ گے اور ان کو پالو بڑا کرو اور جو آنے والا بند ہوگا وہ ان کو challenge کرے اتنی دیر میں یہ طاقتور ہوتے رہتے ہیں یہ اتنے طاقتور ہوتے رہتے ہیں کہ پی ایم ایل این پی بلز پارٹی کے لیے چھوڑ دے گی پی بلز پارٹی پی ٹی ای کے لیے چھوڑ دے گی جب ملٹری ڈکٹیٹر ہے وہ اگر کوئی اٹیمٹ کرے گا تو ہاف آٹڈ اٹیمٹ کرے گا پیچ میں چھوڑ دے گا اس کو اپنی پڑی رہتی ہے کہ مجھے legitimacy ملے میرے خلاف کوئی challenge نہ ہو مشرف نے جو ان کو ختم کرنے ہی کوش کی یہ دور داقت پر ہو گیا پھر انہوں نے کوئی تھوڑا ہمارا بندہ مارا ان militants نے یہی لال مسجد برگیڈر یہ جو غازی برگیڈ بنا انہوں نے کوئی پاکستانی تھوڑے مارے انہوں نے بہت پاکستانی ہوں کو مارا دن رات حملے ہوتے تھے اور بات میں پتا چلا یہ تو یہ لوگ ہیں ہمیں تو انتازہ بھی نہیں تھا کہ یہ جو آپریشن ہے یہ لوگ یہاں پہ کتنے وائلنٹ ہوں گے اور آج یہ لوگ اس طرح دہشتگردی بے شک نہیں کر رہے مطلب کہ گن مطلب اس طرح نہیں بھیج رہے اپنے لوگوں کو actively لیکن یہ لوگوں کو indoctrinize کر رہے ہیں کیونکہ دہشتگردی کریں گے تو مارے جاتے ہیں اگر کہیں پہ گن اٹھائیں گے تو مارے جائیں گے state کا security apparatus strong ہے وہ تو ان کو اڑا کے رکھ دے گی لیکن یہ نظریاتی طور پہ جو زہر پھلا رہے ہیں معاشرے کے اندر اس زہر کو روکنے کی زورتا زہر کو نہ ٹروکا اس کو نہ ٹوکا اس کو ایسے پھیلنے دیا تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کی لوگ اس پر بڑا question کریں گے اور جب آپ کو پتا ہے افغانستان کے طالبان آئے تھے تو میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ پاکستان میں کچھ ایسے segments ہوں گے جو افغانستان میں یہ جو اسلامی ریاست اور یہ زور طاقت یہ جو طالبان پاور میں آئے ہیں وہ اس کو glamorize کر کے استعمال کر کے اپنے لوگوں کو بچوں کو بچیوں کو استعمال کریں گے اور یہ جو مولانا یہ وہی کام کر رہا ہے یہ مولانا وہی کام کر رہا ہے کہ وہ جو افغانستان والے مولمی ہیں طالبان ہیں ان کو glamorize اب ان کے جھنڈے یہاں پہ لگا رہا ہے کیا طالبان افغانی طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بھی اپنی state بنانی یہ پاکستان میں اپنے جھنڈے لے رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں بلکل نہیں وہ کہہ رہے وہ عزیباد ہی کو نہیں کہہ رہے یہ خود ہی وفادار بنے ہوئے ہوں سو مجھے تو I am very much disappointed اور میں کسی سے disappointed نہیں ہوں میں اپنی state سے disappointed کیونکہ میری سیاسی leadership کے پاس میرے لوگ جو اس وقت میرا ملک چلا رہے ہیں ان کے پاس کوئی solution نہیں ہے کہ ان militants کو کیسے deal کرنے کبھی وہ DLP والے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں hostage بنا لیتے ہیں اور کبھی یہ اسلام آباد میں دیکھیں ہمیں hostage بنا لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں دیکھو MI6 MI5 جو ہے اور وہ NDS اور فلانی اور RAW اور یہ اور وہ سب ہمارے خلاف کام پہ رہے ہیں جبکہ خطرہ کدھر ہے the threat is within threat is within اگر ہم نے اس کو نہ ٹھیک کیا اس کو نہ کنٹرول کیا نہ ٹیک آور کیا ان کو eliminate نہ کیا تو پھر ہمارا خدا یافظ